تیمیہ توڑا اللہ حضرت توڑا شریف تانوی بھی کبر تو نکلے نا وہ بھی نہیں بیہ سکتا کیونکہ انہوں نے بھی صرف بزرگوں کی کہانیاں نکل کی ہیں قرآن حدیث پڑھا ہوگا تو بیٹھیں گے نا وہاں تو بات اوری قرآن حدیث کی کوئی شیر پڑھ رہا ہے کوئی الفاظی کر رہا ہے پروگرام حضرت حسن ابن علی کے اوپر ہے تکانیاں کر رہے ہیں عدیثہ انہوں نے صاحب آلی ہیں اور جو یاد سیدھے وہی کچھ بیان کرنا سی نا انہیں کیا پتہ تھا کہ آگے پروگرام جو ہے وہ حضرت ابن علی پہ آیا تو انجینی صاحب بیٹھے میں ہے ماری کہانی نہیں چلے گی آپ کو پتہ ہے اگلے زمانوں میں جن لوگ کو زیادہ سوال یاد نہیں ہوتے تھے نا تو اگر پیپر میں پانٹ سوال ہے نا وہ پانچوں سوالوں کی جگہ ایک سوال لکھے ہیں صرف ہیڈنگز چینج کرتے جاتے تھے کیونکہ ٹیچرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ گٹھا ناب دے سن تو پاس بھی ہو جانے سن انہوں نے سمجھا ہی دو چار صحابات باری روایتہ یاد کیتی ہیں چاہے اہلِ بیعت پر پروگرام ہو چاہے بزرگوں پر ہوں ہم وہ سنا دیں گے وہ گٹھا ناب کہتے ہیں اسی کامیاب ہو جانگے اسی نہ تو نہیں ہوگا اور صلح حسن کے اوپر جو ڈکوسلا انہوں نے کیا تھا وہ میں نے ایکسپوز کیا میرے خیال ہے اب اس کے بعد مجھے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی یہ چونکہ مختلف ایف آئی آرز کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے وہ بھارتے ہیں کہ جی انجینئس صاحب کو گورنمنٹ بٹھائے تو میں آج یہ نوسمنٹ کر رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ اگر کوئی ایسا پروگرام رینج کرتی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں شرط یہ ہوگی کہ ان کے بڑے بیٹھیں گے یعنی بریلویوں کے مفتی منیو رحمان صاحب دیوبندیوں کے مفتی تکی عثمانی صاحب اہل حدیث کے ساجد میر صاحب اہل تشیعوں کے ساجد نکوی صاحب اگر بڑے نہیں بیٹھتے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بھئی ان کے بڑے اور چھوٹے زندہ اور مردہ سب کی ویورشپ ملائیں اس سے زیادہ میری اکیلے پلیٹ فارم کی ہمارے ایک چینل کی ہے یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہوں ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی دو مولیوں کی صلح کروال ہے یارہ ایک بار میرے رہے سے بھی کٹ لو انہوں بار کٹو بار انہوں اون لینے کوئی بابا نکلنا کیونکہ بابا تیار ہو جاؤں باباوں کے بابا آ رہے ہیں باباوں کے بابا آگے ہیں بابا تیار ہو جاؤ اے ان کیامہ تو پہلے ہیں یہ قبر تو نکل دے انہوں بھی نکلنے گے دھرن گئے تھے انجینئر صاحب تھے نہیں کسے پھیر رہے گئے ٹھیک نا تو میں تیار ہوں گورنمنٹ لیول پہ ہو بڑے بیٹھیں گے اور لائف چلاؤ اور بنیادی قائد پہ بات کرو بنیادی قائد عقید توحید عقید رسالت و ختم نبوت عقید آخرت اور پھر بزرگوں نے جو تکفیری سوچیں دیں وہ ڈسکس کرو مجھے بتائیں یہ لوگ تیار ہو سکتے ہیں عقید آخرت موسیقی